سعودی عرب میں بند اشارے میں رائٹ سائٹ ملنے سے پہلے یہ ویڈیو ضرور دے کے کیونکہ سعودی ٹرائپک پولیس یعنی سعودی مرور کا اس حوالے سے پانچ ضوابط مقرر ہے جن میں سے کچھ کی تحت آپ جو ہے رائٹ سائٹ بند اشارے میں مر سکتے ہیں اور کچھ صورتوں میں آپ نہیں مر سکتے اگر آپ اشارے کے خلاف فرضی کرتے ہیں آپ سب کو پتا ہے تین آزار سے لے کے چہ آزار ریال تک اس پر جرمانہ ہے ایک بہت بڑی رقم ہے اس لیے ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ سعودی ٹرائپک پولیس کا بند اشارے میں رائٹ سائٹ ملنے کا جو یہ قانون ہے اس سے ہم آپ کو اگاہ کر سکے آپ کو سمجھا سکے باقی یہ ویڈیو ہو سکے تو ڈرائیور حضرات کے ساتھ ضرور شیر کریں اور اگر آپ خود ہی ایک ڈرائیور ہے تو یہ ویڈیو پورا دیکھیں سعودی مرون کا پانچ صورتیں آپ سکرین پر دیکھ پا رہے ہیں ضعبت ہے سکرین شاٹ آپ دیکھ پا رہے ہیں ایک ایک کر کے اس پر ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں پہلی نمبر ضعبت میں سعودی مرون نے کہا ہے کہ اگر آپ رائٹ سائٹ ملتے ہیں بند اشارے میں تو پہلے آپ نے رکنا ہے اور رکنے کے بعد سامنے سے آنے والی گاڑیوں کو آپ نے ترجح دینا ہے اگر سامنے سے گاڑیا آ رہی ہے تو آپ پھر بند اشارے میں رائٹ سائٹ یعنی دائی جانب نہیں مل سک سکتے دوسری نمبر ضعبت آپ سکرین پر دیکھ پا رہے ہیں سعودی مرون نے کہا ہے کہ اگر کسی اشارے میں پہلے سے ہی دائی جانب ملنے کیلئے ٹریک بنا ہو تو آپ نے وہاں سے ہی ملنا ہے آپ نے اشارے میں جا کر کڑے ہو کر اس کے بعد وہاں سے ملنا نہیں ہے وہاں سے آپ نہیں مل سکتے اگر اشارے میں پہلے سے دائی جانب ملنے کیلئے ٹریک بنا ہوا ہے تو تب تیسری نمبر ضعبت آپ سکرین پر دیکھ پا رہے ہیں جس میں سعودی مرون نے کہا ہے کہ آپ رائٹ سائٹ یعنی دائی جانب تب ہی مڑ سکتے ہیں آپ پہلے جائیے گا توڑا سا رکیے گا اس کے بعد دائی جانب مڑیے گا بشرتن کے سامنے سے کوئی گاڑیا وغیرہ نہ آ رہی ہو تو اس صورت میں آپ بند اشارے میں دائی جانب مڑ سکتے ہیں یعنی کوئی جرمانہ آپ کو نہیں ہوگا چوتے نمبر ضوابط میں بتایا گیا ہے کہ اگر کسی اشارے میں سرویس روڈ بنا ہے یعنی ایک مین روڈ ہے اور پاس میں سرویس روڈ بنا ہے تو بتایا گیا ہے کہ آپ نے اگر رائٹ سائٹ مڑنا ہے تو سرویس روڈ سے ہی آپ نے مڑنا ہے مین اشارے پر آ کر کڑے ہو کر آپ نے دائی جانب نہیں مڑنا ہے بند اشارے کی بات ہو رہا ہے اگر اشارہ کھول جائے پھر تو آپ ظاہر سی بات ہیں مڑ سکتے ہیں پانچوے اور آخری شرط میں یہ بتایا گیا ہے کہ آپ تب بلکل نہیں مڑ سکتے کہ اگر اشارے میں نو رائٹ ٹرن کا بورڈ لگا ہو یا پھر وہاں پر بورڈ ہو اور وہاں پر لکھا گیا ہو کہ نو رائٹ ٹرن اون ریڈ لائٹ ٹھیک ہے تو اگر ایسا لکھا ہو تو آپ نے پھر ہرگز بند اشارے میں رائٹ ٹرن نہیں لینا ہے ورنہ آپ کو تین ہزار ریال سے لے کے چہ ہزار ریال تک جرمانا ہو سکتا ہے تو یہ سعودی مرور کا بند اشارے میں دائی جانب مڑنے کے لیے قانون تھا جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا آپ کو سمجھایا امید کرتے ہیں آپ صحیح سے سمجھ گئے ہوں گے ویڈیو کو ڈرائیور حضرات کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اور سعودی عرب کے بارے میں اسی طرح معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے فولو کیجئے گا اور اگر آپ نے اولریڈی فولو کیا ہے تو دل سے شکریہ ویڈیو دیکھنے کا بھی شکریہ اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ